السلام علیکم ابھی کچھ دیر پہلے میں علوم ہوا کہ پیمرہ نے عمران خا کی تقریر پر نشر کرنے پر پابندی آیت کر دی ہے پیمرہ کے احکامات کے مطابق ٹی وی چینلز عمران خا کا براہ راست ریکارڈ بیان کرنے اور تقریر نشر نہیں کر سکتے پیمرہ نے عمران خا کی تقریر پر بیانات پر پابندی سیٹلائٹ چینلز کو احکامات جاری کر دی ہیں اور نوٹیفکیشن میں یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خا مسلسل ریاستی اداروں کے خلاف بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں ان کی تقریر براہ راست ریکارڈ پر بھی نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کو سیٹلائٹ کے ذریعے آپ براہ راست چلا سکتے ہیں پیمرہ نوٹیفکیشن جو ہوئی ہے انہوں نے اس پر واضح کیا ہے کہ عمران خا استعال انگیز بیانات کے ذریعے ریاستی اداروں اور افسران کے خلاف نفرت پھیلارے ہیں وہ اداروں کے خلاف بے بنیاد الزامات اور نفرت انگیز گفتگو کر رہے ہیں ان کی گفتگو سے امن و آمان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے اور یہ آج جب ڈرٹی ہیلی کا لفظ انہوں نے بار بار استعمال کیا تو اس سے پہلے بھی تو آج شاید ان کی برداشت جواب دے گئی نہیں وہ سال تھے ایسے ہی حالات تھے جب میاں نواز شریف اور کچھ رہ نماؤں تو تقریر پر پبندی آئیت کی گئی تھی ان کی منظوری اس وقت کے وزیر آزم جن پر آج پبندی آئیت ہوئی ہے انہوں نے پنظوری دی تھی اور عمران خان ہے اور اس وقت فردوس آشکمان ہو گئی شیخ رشید نے حکومتی اخدامات کو خوش ایند قرار دیا تھا اور ایسی ایسی بکواسیات کی تھی کہ جتنے موں اتنی ہی باتیں سیاسی اصول روایات کے حامل کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے آج تم جن کے کہنے پر زہر آلود بیج بو رہے ہو اس کے تنور ہونے کا انتظار کرو جس کو تنور ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی فصل تمہیں ہی کاٹنی ہوگی اور حالات نے کروٹیں کیا پدلیں کہ عمران خان جن کے لادلے تھے آج ان کے زیر اطاب آنے آگئے ہیں اور یہ تو ابھی ابتدا ہے یاد رکھیں تاریخ کے پیینے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور جو مدار میں گھومنے والے ہمیشہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں اور عمران خان پر اگر پبدیاں عائد ہو گئی ہیں اور یہ تلوار کسی اور پر بھی مستقبل میں کسی کی کردن ہونا سکتی ہے اس لیے ضرورت اس عمر کیا کہ سیاسدان کو متحد ہونا ہوگا وہ بھی ایک ایجنڈے پر کہ ووٹ کو عزت دو کسی تعلیہ آزمہ کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عوام کا منڈیٹ چرارے اب آئیے پاکستان کی میں عدلیہ کے کردار پر ڈھائی ہزار سال پہلے یونان کی ایک فلسفر نے کہا تھا کہ کرائٹیو میں یونان کے قوانین سے کم حیثیت کا حامل ہوں اگر میں نے ان سے بڑا ہونے کی کوشش کی تو ریاست کے یہ سارے ستون گر جائیں گے یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا تھا عظیم یونانی فلسفر سکرات جسے سچ بولنے کی پاداش میں موت کی سزا دی جا چکی تھی موت کے کال کوٹھڑی میں اپنی سزا پر اجرا کا منتظر تھا اس کے شاگرد جیل کی اونچی دیواروں کو پھلان کر اس سے ملنے جب ٹیت سن میں پہنچے اور درخواست کی کہ انہوں نے جیل کے عملے کے ساتھ ساز باس کر لیا ہے فرار کے سارے راستے ہموار ہیں اس لیے وہ اس ملک سے نکل جائیں جہاں سچ بولنے جرم ہو اور سچ بولنے پر موت کی سزا ہو تو یہ تاریخی جملے یقین ہی اسی ہی زمین فلسفر کے تھے جس نے ایک عہد میں جینے کی بجائے ہزاروں سال پہ محید تاریخ میں زندہ رہنا تھا اسی طرح ظرفکار علی بھٹو کو بھی جب موت کی کال کوٹھڑی میں پابند کیا گیا اور انہیں بھی یاسر عرفات اور لیبیا سے کرل مؤیمر کذافی کا پیغام پہنچایا گیا تھا کہ فرار کے راستے ہموار ہو چکے ہیں تو اس مرد کلندر نے یہی کہا تھا کہ جسمانی طور پر وہ مرنا گوارا کر سکتا ہے تاریخ کے ہاتھوں ہرگز موت قبول رہی کرے گا جی ہاں کسی بھی انظیم انسان کا یہی وصف ہوتا ہے جو عہد موجود سے زیادہ اپنے ہونے کے اثرات صدیوں پر منتیج کرتا ہے مولنا بلکالا مازاد نے بھی دوستو وہی بات جو انگلے اس عدلیہ کے کٹینے میں بیعت کہی تھی وہ حرف پہ حرف آج بھی صحیح و درست ثابت ہوتی ہے جب انہیں کسی عدالت میں بغاوت کے الزام میں مقدمے کا سامنا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میدان جنگ سے زیادہ اسی انصاف کے کٹیرے میں جس قدر نانصافیوں کی بیٹ معصوم اور بے گناہ لوگوں کو ٹڑھایا جاتا رہا ہے اس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی لیکن اس مقدمے کا فیصلہ تاریخ کو کر لے دیں جس میں کرداروں کا تائین بھی ہوگا میرے ذمہ حق میرے ذمہ تاریخ کا وہ کردار ہوگا اور تمہارے ذمہ صرف مقدمہ سنانا ہی ہوگا مقدموں کے فیصلے سنانے ہوں گے لیکن تاریخ میں کون زندہ رہتا ہے آج اس جسٹس کا نام کوئی لینے والا نہیں لیکن ابوالکارام آزاد آج بھی تاریخ میں زندہ ہے پاکستان میں ڈوڈیشنل ایکٹیوزم نے ہمیشہ سیاسی سیاس تاریخ کو رقم کیا اس میں خواہ نظریہ ضرورت کا جنم ہو یا ریکوڈٹ منصوبے میں عدلیہ کا فیصلہ جس کی قیمت اس قوم نے عربوں اور ڈالرز قیمت میں کئی دہائیوں تک اضای چکا نہیں ہے لیکن کوئی اس نااقبت اندیش فیصلے کا حساب لینے والا نہیں ہے پاکستان میں اسی جلیشنل ایکٹیوزم ایک بار پھر کچھ دن پہلے سپرم کورٹ میں واضح ہو کر سامنے آ گیا جب چیف جسٹس سپرم کورٹ اور کچھ جسٹس نے فیصلہ سنا کر ایک بار پھر اپنے فیورٹ کردار کے لیے سہولیات بہیا کر دی جب ریاست معاشی حوالے سے اپنی سانسیں گل رہی ہیں ڈیفالٹ کا غیر اعلانیہ اندازہ ہو چکا ہے تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے سپرم کورٹ کا چیف جسٹس کیا ایک متعلق اللہ حکمران ہے جس کے تابع سارے جسٹس صاحبان ہیں لیکن ایسا تو نہیں ہے قانون کی نظر میں ایسا نہیں ہے چیف جسٹس کی حیثیت فسٹ ایمانگ ایکویل کی ہے ورنہ تو تمام ججز صاحبار پر نہ ہی وہ تھانے دار ہے اور نہ ہی کوئی جج اس کے ماتہ ہے لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم میں چیف جسٹس کے ججز نے اپنے ارادوں میں ریاست کے معاشی اور سیاسی معاملات پر اصل انداز ہوئے جس طرح نوے کے دہائی میں اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو فیفٹی ایٹ ٹو بی کو استعمال کرتے ہوئے انہیں معذول کیا گیا تھا تو سپرم کورٹ نے یہاں ایک بار پھر اسی طرح ہی جسٹس ملی کے اس نظریہ ضرورت کے تحت غلام اساقہ کی فیصلے کی تحید کی تھی لیکن سجاد علی شاہ اس وقت سپرم کورٹ کے ججز نے اختلاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ لارکانے کی وزیر اعظم کے ساتھی امتیازی سلوک کیوں اور جب فاروق لگاری نے اسی آرٹیکل فیفٹی ایٹ ٹو بی کا حکم جاری کیا اور پاکستان پیسپالٹی کی حکومت کو معذول کیا تو سجاد علی شاہ نے اسی جولیشنل ایکٹیوزم کی تمام حدود کو پھلان کر صدارتی حکم کو جائز قرار دے دیا اور اسی جولیشنل ایکٹیوزم کے تحت جسٹس سجاد علی شاہ کو ان کے اپنے ججز سہبان سے الجہاد ٹرسٹ کیس میں چیلنج ملا تو اجمل میاں چیف جسٹس بنے تو مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا جس کے لئے مسلم لیگ کے زیلی لیڈرشپ کی بہت سے لیڈروں کو سزائیں بھی سنائی گئیں تا عمر وہ لا اہل بھی ہوئے لیکن اب جولیشنل کمپلیکس میں جب عمران خان نے اپنے دو ہزار کارکنوں کے ساتھ حملہ کر کے گیٹ کو توڑا جرغار گئی تو جہاں ججز کیوں خاموش رہے خاموشی کی کیا وجہ تھی کنی مسلحتوں کے تعد وہ خاموش تھے بلکہ عمران خان کی انہیں مضمت تک نہ کی تو اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ عدلیاں نے تمام تر حدود کو پھلان کر عمران خان کی سہولت کاری کی تو یہ بیجا نہ ہوگا وہ دو صوبائی اسمبلوں کی تحلیل جن حالات میں ہوئی اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ افسوسناک ہے سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جن افاقی حصول صوبائی اسمبلی توڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں کیا عمران خان کا اسمبلی توڑنے کا عمل اس کے مطابق ہے یہ ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کیا ان کے اس عمل سے انتشار پیدا کرنا مقصود نہ تھا خصوصاً اس وقت وہ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ملک معاشی سیاسی سیکیورٹی کے حوالے سے خطرناک حدوں کو چھوڑا آئے الیکشن کمیشن کو امتحال میں ڈال دیا گیا اب جب ملک میں مردن شماری ہو رہی ہے دو صوبوں کے انتخابات کے لیے مالی وسائل بالکل نہیں ہے اپنی فوج کو کس طرح ان محاظوں سے اٹھا کر ایک شخص کی خواہش کو پورا کرنے پر معمول کر سکتے ہیں ججز صاحب کا جو سب سے بڑا اساسہ ہوتا ہے وہ مورل فیبر ہوتا ہے اور جس سے ان کی خیردار کا تائین ہوتا ہے جب ان پر الزام عائد ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے عہدے سے سبق دوش ہو جاتے ہیں جب تک انہیں اس الزام سے بردن ہی مل جاتی حالت تو یہ ہے جب آئی مف نے ان ججز صاحب کی ان اساسوں کو ظاہر کرنے کا مطالبہ کیا تو سب آئی مف کے مطالبہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا وہ ڈٹ گئے لیکن ان ججز صاحبان میں بھی ایک ہی ہستی تھی جس سے عمران خان حکومت جنرل فیض حمید کمر جاوید باجبہ نے ماتوب کیا کردار کشی کرتے ہوئے ریفرنس دیر کیے جس میں ان کی بیگم کے ساتھ تضحیق کی گئی اور ان کو ٹرائل کا ساملہ کرنا پڑا کیونکہ یہ تینوں افراد جنرل کمر جاوید باجبہ جنرل فیض حمید علم عمران خان ایک مرد عظیمت سے خوف زدہ تھے کیونکہ وہ قانون سے بالاتر ہو کر کس فیصلہ کرنے سے انکار کرتا تھا قاضی فیضی صاحب نے اپنے تمام تاثر حساسے زہر کر دیئے ہیں تو جو ویب سائل پر اب موجود بھی ہیں اس لئے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایسا قانون چاہیے جو سب کو ایک تازو میں تولے بلکل اسی طرح بلکل اسی طرح کہ دنیا کے محضب عدالتیں اپنا انصاف کرتی ہیں لیکن پاکستان کی حالت تو یہ ہے جہاں ہر چیز بکا ہو ہے کوئی عدالت اگر کوئی ٹرک کہتا ہے تو ٹرک ہماری سرکار کہتا ہے تو ہمیں شرم آتی ہے پاکستانی قوم کا اصل ندامت سے جھک جاتا ہے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی حالت کا ذمہ دار اس اندھوناک صورتحال تک پہنچانے کا اصل ذمہ دار کون ہے تو بہت سے عوامل ہے لیکن یقین مانیے عدلیہ نمبر ون پوزیشن پہ ہے جس نے اس ملک کو اس دہانے تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا ہے اب آپ سے اجازت انشاءاللہ نئے ویلوگ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے نئے ویلوگ نئے ویلوگ